وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیٹ آباد نے کسٹم کے شہید انسپیکٹر حسنین ترمیزی کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا کہا حسنین ترمیزی سمگلرز کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی میریہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سمگلنگ کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے آرمی شیف جنرل سید آسیم بنیر ہماری بھرپور معاملت کر رہے ہیں وزیر داخلہ محسن نکتی بھی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے تمام ترکاوشے بروئے کار لائیں گے سمگلنگ کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں کئی میٹنگز کی ہیں سمگلرز کو ان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے سمگلنگ کی بجائے قانونی طور پر ایکسپورٹ ہونی چاہیے خاتمہ نہیں ہوگا تو ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی تو یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو جڑوں سے کاٹنا میرا یہ فرض اولی ہے اور پوری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے دو واقعات میں آٹھ شہادتیں ہوئی ہیں دیرہ اسماعیل خان میں اور اس کے لیے انشاءاللہ میری حکومت سبائی حکومت کے ساتھ مل کر اور تمام لاو انفورسنگ ایجنٹس کے ساتھ مل کر اور پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ اس کو یقینی بنائیں گے کہ ان سمگلنگ کا مکمل طور پر خاتمے کیا جائے اور اس خطے کو امن کا گہوارہ بنایا جائے سمگلنگ کا خاتمہ کر کے پاکستان کے عوام کے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ ہم بچائیں گے کم